بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رائے ساقب خرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ساقب صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے موجودہ حالات سیاسی کشمکش سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ مسلسل بھڑتا چلا جا رہا ہے حکومتی کیم سے اپوزیشن میں موجود لوگوں کے ساتھ یا یوں کہہ لی جیے کہ ناراض جو جماعتیں ہیں رہنماں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں دوسری جانب اڈیالا کا قیدی جو ہے وہ قید میں ہوتے ہوئے حکومت کے اصاب پہ برے طریقے سے سوار ہے حکومت جب کچھ بھی نہیں کر پاتی جب پرفارم نہیں کر پاتی تو اس کا نزلہ جو ہے وہ ابھی بھی اڈیالا کے قیدی کے اوپر گرہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جی ان کی وجہ سے ہے یہی ایک مسئلہ ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ جب تک موجود رہے گا تب تک جو ہے حالات بہتر نہیں ہوں گے حکومت کیا اپنی اہلی اپنی شکست پولیٹیکل آپ بات کر لیں یا پروفارمنس کے حوالے سے بات کر لیں کیا اس کو دب الفاظ میں تسلیم کر رہی ہے اور یہ جو باتیں شہر اقتدار میں ہو رہی ہیں کہ حکومت تقریباً اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے جو جانے والی جانے والے جو ہوتے ہیں یا حکومت جاری ہو تب جو آپٹکس نظر آ رہے ہوتے ہیں رائے صاحب کیا کہیں گے صاحب صاحب آپ نے سٹارٹ کیا کہ جی تمام تر انسٹیبلیٹی امران خان صاحب دے جاسے اپوزیشن میں اس ٹیم کون ہے پی ٹی آئی اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے کام کیا ہوتا کیا اپوزیشن کا کام حکومت کو ٹپ ٹائم دینا امران خان کیا کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت کیا کر رہی ہے کیا اتنا ٹپ ٹائم دیری ہے کہ جتنا امران خان صاحب جیل سے باہر ہوتے تو تحریکہ انصاف موجودہ حکمران جماعتوں کو دیری ہوتے ہیں ای ٹھنک اس کا دس بیس پرسنٹ بھی نہیں دیری کیونکہ امران خان صاحب جیل میں ہے کوئی بہت بڑا جلسہ جلوس کوئی پارٹنٹیٹ نہیں ہو رہا کوئی شیڈو کیابنٹ والا بھی کام پاکستان تحریکہ انصاف ایوان کے اندر بھی نہیں کر رہی پاکستان کے اندر بھی نہیں کر رہی ایک بندہ ان کے حواظ پر چھایا ہوئے آپ ہر چیز کے اپنی نائلی کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کہ جی امران خان کی وجہ سنسٹیبیلٹی ہے بھائی ہی اس اپوزیشن اس نے آپ کی حکومت پر تنقید کرنی ہے اس نے آپ کی حکومت کی پولیسیز کے اوپر تنقید کرنی ہے بہت میجر ایشیوز اس طرح لیاکے چٹھا سا والا ایشیو تھا بہت میجر ایشیوز تو تحریکہ انصاف شیل کریں نہیں سکی اپنے لوگوں کو وہ تو آگے لائے نہیں سکی ہائلائٹ کریں نہیں سکی اب آ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ لیک کیا کر رہی ہے گورنمنٹ کہاں پر کھڑی رہی ہے آٹھ فرڈی کو چھوڑ دیجئے آٹھ فرڈی سے پہلے چلے جائے پی ڈی ایم ون پر چلے جاتے ہیں پی ڈی ایم ون سے پہلے جب امران خان صاحب برسرے اقتدار تھے تحریکہ انصاف برسرے اقتدار تھی تو موجودہ اتحاد جو ہے بلاول صاحب سندھ سے چلے تھے ایک مہنگائی مقاومات آپ کو یاد ہے مریم بی بی حمضہ شہباد صاحب لاہور سے چلے تھے اور جب وہ اسلامباد میں یہ سارے کٹھے ہو کے داخل ہوئے تھے تو کوئی دو سو تریسٹھ لوگ ان کے ساتھ میں کہتا ہوں جی دو سو نہیں یہ دو لاکھ بندہ تھا اور وہ نیریٹیو لوگوں میں سرائیت بھی کر گیا تھا کیونکہ نیشنل میڈیا آپ کے ساتھ تھا تو اس کو کیمپین کو اتنا منظم کر کے چلایا گیا کہ وہ کافی ہر بند نے کنا سٹارٹ کر دیا کہ جی مہنگائی بڑھی ہوگی اب کیا ہو رہا ہے اب جو وہ گورنمنٹ بنی اس ایک پلر کے اوپر تھی کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے ہم نے ریلیف دینا عمران خان صاحب کی ناکست پالیسیاں تھی اس کی وجہ سے سیکنڈ ایک اور نیریٹیو تب چلتا ہوتا تھا کہ ہمارے دوست موالک ہم سے بہت دور کر دیا عمران خان صاحب امریکہ دور کر دیا ناراض کر دیا پاکستان کی خارجہ پولیسی کو بہت دخصان پہنچایا چلی ہم دونوں چیزوں کو مان لیتے ہیں آپ کی گورنمنٹ بن گئی پہلے دو چار مینے تو بالکل فارق کر دیجئے کہ یہ دو چار مینے گورنمنٹ تری نہیں کچھ سکتے پی ڈی ایم ویڈ ایڈ ایک سال سوال سال نکال دیتی ہے وہ بھی چلی وہ بھی فارق کر دیتے ہیں اب آپ فلج پاور میں آئیں اب ٹو تھرڈ میجوریٹی آپٹ کرنا چاہتے ہیں دس بارہ پندرہ سٹیں آپ کو اور مل جائیں ٹو تھرڈ میجوریٹی میں اتحاد حکمران اتحاد لیجسلیشن کر سکتے ہیں آپ آئین چین کر سکتے ہیں آپ پفارمنس ایک ونڈ روک رہا ہے آپ کو کس حد تک مہنگائی آپ نے کنٹرول کر لی ہے کس حد تک آپ کی خارجہ پالیسی بہت بہتر ہو گئی ہے اور وہی امریکہ وہی سعودی اریبیا وہی چائنہ اور وہی امرائیٹ امرائیٹ کہاں تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوئے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے چلیں اپنے ناظرین کو چھوڑا سا اس کو الابریٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہمارا جو پیکیج ہے وہ رکاوہ کہاں پہ ہے کہاں پہ رکاوہ ہے یہ وہ دوست ممالک جن کے ساتھ امران خان نے تعلقات بقول ان کے خراب کیے تھے اور یہ ٹھیک کرنے آئے تھے اور ان کے بڑے دورے ہوئے اور اس کے بعد آج یہ کھاں پہ کھڑے میں پھر وہ دوست ممالک جن کے اوپر آپ ازام لگاتے رہے ہمارے چائنہ کے ساتھ معاملات خراب کر دی امران خان بھی خارجہ پالیسی بہتر وہی دوست ممالک کے ڈگنیٹریز پاکستان میں آتے ہیں اور وہاں کے بات کیا کرتے ہیں جنابے والا ان سٹیبیلٹی تب تک رہے گی جب تک آپ پولٹیکل سٹیبل نہیں ہوتے تو اشارہ کس طرف جاتا تھا امران خان کی جانب آپ تو عوام کو یہ بتاتے رہے جناب امران خان سب کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے جن سے تعلقات خراب ہوئے وہ آپ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ کے جاتے ہیں کہ جناب پہلے اپنے معاملات انٹیپنلٹی کرو پھر فیننچل سٹیبیلٹی آئے گی تو وہ تمام طرح مہلیاں جتنی آپ پہ کٹھی کر لیجئے جتنی آپ پہ کٹھی کر لیجئے وہ حکمران جماعتیں جو ہیں ان کے ملبان کے اوپر گرتا ہے اب آج یہ ریسنٹ کال ایک سٹیٹمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی مختلف لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے ڈیکوڈ کیا علامیہ جو جلاب تھا علامیہ میں صرف دو جملے بڑے قیمتی تھے تمام ادارے تمام جماعتوں کو مل کر فیصلے کرنے ہوں گے جنابے والا موشی صورتحال سے لیمٹنے کے لیے وہ باقاعدہ اطراف شکست تھا باقاعدہ اطراف شکست تھا کہ وہ جماعت جس کا ٹوٹل نیریٹیو عمران خان کے خلاف کھڑا ہوا ایک اکوانومی کے اوپر تھا وہ کہہ رہی ہے کہ جناب تمام سیاسی جماعتوں کی کٹھے ہونا پڑے گا کٹھے آپ تو کس کی طرح ہونا چاہتے ہیں منا فضلر ایمان صاحب آپ کے ساتھ آن این آف چلتا رہتا ہے آج بھی کل رات کی بھی نجب سیٹی صاحب کی خبر ہے کہ دو سینٹی سیٹ ہیں ساتھ چلے دیں محکمران اتحاد مولانا پاکی سارے آپ جو بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی ہے پی اے ملن ہیں آپ تو محکمران اتحاد ہیں ایم کی ام آپ کے ساتھ ہے کس میں برسلے کرنے ہیں بھائی پھر آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ فردے واحد کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب امران خان کے ساتھ کہ بھائی ہم ہار گئے اب ہمارے حکومتی ڈیسیئنز میں خدا رہا ہمارے ساتھ آؤ اس کا یہی مطلب بنتا تھا کہ کوئی آسان زبان میں اگر اسلامی ہے کہ دو جملوں کو دیکھیں اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک طرف ہے جماعتیں اسلامی بہرحال ایک بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن irrelevant ہے کوئی سیٹے نہیں ہے کوئی آسچ ان کے پاس پاور نہیں ہے پارلیمان میں نہ کوئی صوبوں کے اندر ان کے پاس پاور ہے ایک پاور بچتی ہے پیچھے اس کا نام عمران خان ہے یا تحریک انصاف ہے میں تو ہمیشہ تخیر کہا کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا مطلب عمران خان اور عمران خان کا مطلب تحریک انصاف بیرسٹر گوھر ہو جائیں گے سب irrelevant ہے اور رانہ سناؤلہ صاحب کو بھی کوئی ٹاسک دیا گیا ہے پسے پردہ مذاکرات اس ٹاسک کے اندر بھی اس کی ذرا لفاظی پڑی گیا تو بڑی مزے کی لفاظی تھی پسے پردہ کہ پیچھے بیٹ ڈور کے اوپر جو فرنٹ پہ نہیں آری چیزیں آپ کو وہ بھی جازہ تکرنے اور پھر آج ہی کیس کی ڈیویلپنٹ ہے چہر اقتدار میں یہ بڑی چہمگوئی آج سارا جن کہ جناب اس میں بھی دو گروپ کھل کے سامنے آگئے ہیں ایک کہتا ہے کہ پسے پردہ گفتگو ہونی چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ جی وی آر ارائلیونٹ ہمارا کوئی پتہ ہی نہیں لینا دے نہیں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا خاجہ صاحب والا گروپ اس کے اوپر کا جو بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اب اس کے اوپر لوگ یہ چاہمگویاں کر رہے ہیں یہ کیا سرائنیاں کر رہے ہیں کہ خاجہ آصف صاحب وہ زبان بول رہے ہیں جو وزیراعظم ہاؤس انجینئر خرم دستگیر صاحب رانہ سناولا صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو ڈریکٹلی میاں نواز شریف صاحب کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں چاہیر لطیب صاحب کی آج بھی آپ گفتگو سن لیں تو وہ ایک ہی کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہوئی سازش کس نے کی پر شہباز شریف صاحب نے کی وہ وزیراعظم ہے نا اس ٹائم کی اوپر سازش کس نے کی اب یہاں پر بھی جو ڈیویجن ہے نا پی ایم ایل این کی کہ جو ایک وہ پارٹی جس کا ایک وزیراعظم بھی ہے ایک بڑے صوبے کے اندر ان کی وزیراعظم بھی ہیں انہی کے لیڈرز کی جانب سے دو سٹیٹمنٹ آنا یہ ان کے اندر کی ڈیویجن بھی شو کرتا ہے اپنی ویکنس بھی شو کرتا ہے کہ بھائی جان یہاں پر جو کمانڈ ہے وہ ویک ہے اور دو نیریٹیو پیرلل چل رہے ہیں ساکر بھائی رانہ سناولہ وہ پوسٹر بوائے تھے نون لیگ کے یا یوں کہہ لیجئے کہ مار دھاڑ اور پلکی کو توڑنا اور ساری چیزیں جو ظاہر ہے حکومت کسی بھی ناپسندیدہ پوزیشن کے ساتھ کر سکتی ہے وہ ٹاسک رانہ صاحب کو دیا گیا تھا رانہ صاحب جب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میڈیا بے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار عمران خان ڈٹ تو خیر گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں اس کی بڑی اور بنیادی وجہ عمران خان کا ڈٹ جانا ہے پھر صاحب اس کی اوپر بڑی سادہ چی زبان ہے آپ جس جس زبانے کیا بات کر رہے ہیں کہ رانہ صاحب ڈٹ جانے والے اور مار دو اور وہ وزیرہ داخلہ ہوتی رہے تھا کہ کوئی لانگ مارچ نہیں کوئی جلسانی پی ٹی آئی کا تب پی ای ملن نے ایک طرح یا ایک لفظ استعمال کیا تھا رانہ صاحب کی حکیم رانہ صانعاللہ یو ریمیمبر دار دیکھیں جی حکیم صاحب کیا کہ مارے جاتے تھے ہماری دوست ہیں پارلیمنٹیرین میں تو بڑی آوٹ آف دوی ان کی عزت کرتا ہوں ہینا پرویز بٹ صاحبہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ خود سے اس کی اوپر ٹویٹ کیا دیکھیں جی حکیم رانہ صانعاللہ صاحب نے علاج کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں حکیم صاحب کی سٹیٹمنٹ سنتا ہوں اس میں بتا ہے کہ خوشی کی بات کیا ہے کہ ڈیموکریسی کا حسن یہ ہے کہ میں آپ کو ایکسپٹ کروں آپ مجھے ایکسپٹ کروں جہاں پر آپ میرے سے جیت جائیں میں مان لوں کہ آپ جیت گئے ہیں میں پانچ سال کا انتظار کرتا ہوں اور آگے یہاں پر رانہ صانعاللہ صاحب یہ منٹلی ایکسپٹ کر گئے ہیں کہ تحریکین صاحب اور عمران صاحب جیت گئے ہیں اب وہ جس طرح اقتدار میں یہ مان گئے نا وہ یہی بات انجینئر قرم دستگیف صاحب بھی کرتے ہیں یہی بات شیخ اپرام بیٹھے میاں جعویل لطیف صاحب بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس کا ووٹ بینک ہے وہ جیت گئے آٹ پر رہے ہیں کیا وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ یقین ہے کہ وہ پانچ سال مدد پوری کریں گے اور اس کو ساتھ ملا لیں کہ بہت سارے تذیرہ کار کہتے ہیں کہ دو سال گزر جاتے ہیں ڈیٹھ دو سال گزرے ہوتے ہیں تو لوگ گفتگو شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید میٹرم الیکشن ہو جائیں حکومت گھر چلی جائیں لیکن یہ تو چھے مہینے ابھی پورے ہوئے اور باتیں شروع ہوگی اتنا بڑا question mark ماضی کے اگر ہم نے تو خیر بہت زیادہ کوئی دن نہیں دیکھا عمر کے حساب سے اتنا پڑھا ہی ہے کہ ہم سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا ملک کے اندر آپ ماضی کا کوئی الیکشن اٹھا لیجئے اتنا بڑا question mark کبھی کسی الیکشن کے اوپر نہیں آیا اتنی blatant دھاندلیوں کے الزامات کبھی سامنے نہیں آئے اتنے evidence کبھی سامنے نہیں آئے میرے سامنے سے وہ شکلیں نہیں جاتی وہ visuals نہیں جاتے جو گجرات میں چکوال میں اٹھک میں ہوتا رہا خواتین سے nomination papers چھینے گئے اور موں پہ ماسک پہنے ہوئے سیورویل لوگ پہ ان کے بہی پہ right left ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیاکت چٹھا جیسا evidence پاکستان کی تاریخ میں سامنے نہیں آئے آج تک ایک sitting commissioner جس نے پتہ نہیں ایک پورا division کو control کیا وہ tv کے اوپر آ کر national tv کے اوپر آ کر کہہ رہا ہے اور وہ petitions خلف اٹھا کے گئے رہا ہے خلف اٹھا کیا رہا ہے اور وہ petitions کہاں بھی پڑی ہیں کائی صاحب کی عدالت میں مجھے اس کو پر بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے سو یہ چھے مہینے نکال گیا نا جو اس کی ایک وجہ صرف عمران خان جو ارکان that is it کیونکہ پاکستان تاریخین صاحب کا voter یا crowd صرف تب ہی نکلتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی photo یا شکل سامنے نظر آتی باقی صاحب جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کا voter ہے وہ ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے آٹھ پرولی کو ان کو vote جو elect ہو کر پہنچے لوگ تحریک کے انصاف کے سننی تھا council کے یا that time آزاد ان کو vote ایک چیز پر پڑھاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو باہر نکالنا سو وہ question mark اتنا بڑا election کے اوپر کہ ان کی credibility چھے منہ نکال گئے ان کو اس میں بھی شکر کرنا چاہیے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ہر طرف کے معاملات دیکھ لیں پلیٹیکل دیکھ لیں economy دیکھ لیں ایک پارٹی کا دل جان پی ایم ایل ان کا وہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں باقی ساری جماعتوں سے بات کر کے اس سے بڑا کیا ہو سکتے ہیں رائی رائی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ایڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان جو ہے وہ حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا ہے ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ